موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام منزل کا مسافر اور میں ہوں دو دو چانگ انٹیانات کینسل ہو گئے ہولی دے ہو گئی لوگ گھروں پہ بیٹھ گئے بکاز آپ کرونا وائرنس اور کچھ لوگ آگن ہوگئے ہیں دکھاظ آپ تینکن اور تینکن گھر میں بیٹھ مگ不好意思 ہوں گئے ہیں اب ہم گھر میں بیٹھ مگر کے کیسے پڑھی آگے ہیں آخری آہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو گھر میں ہی نہیں ہم تو بار کھیل رہے ہیں مزاک کر رہے ہیں مشکویاں کر رہے ہیں میں ان گذہوں کی بات نہیں کر رہا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان اسٹیوerkt کی بات کر رہا ہوں جن کے پیرنٹ ان کی بہت کیار کرتے ہیں جن کی پڑھائی کے لیے جن کی اسٹیڈی کے لیے ان بہادروں نے ان نوجوانوں نے جن لوگوں کو کچھ کرنا ہے جن لوگوں کی یہ تڑپ ہے کہ ہماری پڑھائیوں کا اسٹیڈی کا نقصان ہو گیا ہے چونکہ ہم گھر میں بیٹھ گئے ہیں سب سے بات پہلی جن لوگوں کے اگزیم ہو رہے تھے ان لوگوں کے اگزیم کینسل ہو گئے ہیں تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں بیسے اگزیم امتیانات نتائج کانا امتیانات ہو جانا کچھ لوگوں کے لیے مزاق ہے پورے پاکستان کی بات کروں گا بات کریں سندھ کی تو میں کسی پروینس کا گھلا نہیں کرنا چاہتا میں صرف ریالیٹی بتانا چاہتا ہوں زیادہ طرح جو ہوتا ہے چیٹنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں جب چیٹنگ ہونے کی وجہ سے جب چیٹنگ ہوتی ہے تو اسٹیڈن کے جو مائنڈ سیٹم ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیٹنگ ہو جائے گی تو ہمیں پڑھنا کوئی نہیں ہے یا کچھ امیر زادے ہمارے یہاں کچھ بھی ہیں جو امیر زادے ہیں ان لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کوئی بات نہیں پاس ہوئے تو ہاں ٹھیک ہے نہیں تو دے دیں گے نا پچاس ساتھ ہزار دے دیں گے کیا ہو گیا کچھ گتھوں لوگوں نے ان حرام زادوں نے یہ سوچا ہوا ہے جن کے لیے کوئی تینشن نہیں ہے وہ پیسے دیکھے پاس ہو جائیں گے مسئلہ پھر بھی گریب کے لیے ہوگا اگر گریب ہی نہ پڑھے تو کیا اب گریب ہی کیوں پڑھے بچانا اسے پتہ ہی نہیں ہے اسے دلچسپی نہیں ہے پڑھائی میں اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کیوں پڑھوں میں پاگل ہوں ان الفاظ آخروں کو کیوں پڑھوں میں گریب یہ سوچ رہا ہے نہیں مجھے مزوری کرنی ہے بس آج کے کیسے بھی کھانے کا لنگر پار ہو جائے کل کا بعد میں دیکھیں گے گریب اس سوچ میں گریب ہو تم تمہیں کچھ کرنا ہوگا تمہیں پڑھنا ہوگا نہیں تو یہ دنیا تمہیں کھا جائے گی حقیقت ہے دنیا کے بڑے ظالم لوگ ہیں کوئی کسی کا نہیں ہے یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ابھے یار تو حکم تو کرتے ہیں لیے جان بھی دے دوں گا کوئی کسی کا نہیں ہے تو کیا تو پڑھتے کیوں نہیں ہو تم کیوں واکھر وای کوئی ایسی چنگاری ہمارے اندر آ جائے جو ہمیں یہ جنا دی جو ہمیں یہ کہیں کہ تمہیں پڑھنا ہوگا ٹچ ٹچ سیل فون ہے واتس ایپ ہے پیس بوک ہے یوٹیوب یہ وہ بولشیٹ تنگوں میں لوگ کھوئے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں ہے جانا کہا ہے موبائل کا صحیح دروس ہمیں کرنا نہیں ہے پڑھائی میں بیٹھتے ہیں سو جاتے ہیں یہ کیا خاک انتیان ہوگی تیاری کریں گے تمہیں پڑھنا ہوگا تمہیں اگزیم کی تیاری کرنی ہوگی اگر تم چاہتے ہو کہ میں کچھ اچھا بنوں میں آنے والے وقت میں کچھ اچھا انسان بن جاؤں تو پڑھنا ہوگا یار کم آن اور یہ تو پڑھ سکتا ہے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو تو کیوں نہیں کر سکتا بات ختم کرتے ہیں میں یہی بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اگر کوئی مقصد ہوگا نا تو پڑھو گی ضرور ریکسستان میں کھوئے ہوئے پانی نہیں مل رہا ہے کیا کروگے چار پانچ دن ہوگے ریکسستان میں کھوئے ہوئے ہو پیاس تڑب سے مارے جا رہے ہو کیا کروگے پیشا پی ہوگے وہاں تم پیشا پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو میں اگر تمہیں ابھی کہتا ہوں جاؤ جنا پروگرام کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ کے جائیں تھوڑا پیشا پینے ٹوائلے وغیرہ کھائیں انجوائیں آپ کہیں دیکھ کیا پاگل ہو گیا ہے میں کیا پاگل ہوں کیا یہ کھاؤ ابھی تو وہاں یہ نہیں کھا سکتا ہے تو وہاں کیوں کھاتا ہے جہاں پر پانی نہیں مل رہا ہے کیوں وہاں پر کھا رہا کیونکہ ریزن بڑی ہے وجہ بڑی ہے ریکسستان میں کھوئے ہوئے ریزن بڑی ہے اگر نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے تو وہاں پر ریزن بڑی ہے اب یہ جو امیرزادے ان لوگوں کو تو پاس پیسے دے کے منی یہ وہ وغیرہ دے کے ان کی زندگی کا پھر بھی سیٹ اپ رہے گا تمہارا کیا ہوگا تم تو اجڑ جاؤ گے اگر کچھ کرو گے نہیں بنو گے نہیں تو پڑھو کچھ کرو بند دکھاؤ کم آن ڈو اٹ اٹھو سارا کھیر پلڑ جائے گا ایک دن کے اندر وہ دن آج ہے فیصلہ کرو اٹھو تم یہ فیصلہ کر سکتے ہو وقت گزرائے ختم نہیں ہوا ہے کتنی بار میرے لیکچنوں میں بتایا ہوا ہے مگر ہمیں یہ کرنا ہوگا یہ وقت گزرائے ختم نہیں ہوا ہے یہ گزر جائے گا ختم ہو جائے گا انتیانوں کی تیاری کرو رے انتیانوں کی تیاری کرو ہم کیا پاگل ہیں ہم سے تیاری نہیں ہوتی ہے پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے کیا کریں what to do اچھا دل نہیں کرتا ہے oh my god پھر کیا بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر ہے جاؤ وہاں پر بھی جاؤ دیکھو کھیتی باری میں جو سباز ہے لے کے شام تک کام کرتا ہے اور سے دن کی دیاری ملتی ہے تین سو روپے do you believe that تین سو روپے ایک بندہ ہے آفیس میں بیٹھا ہوا ہے ایسی روم ہے سرجن ہے بہت سے اس کی فیان فالو یہ بہت سے اسے لف کرتے ہیں بہت اس کی ریسپیکٹ ہے بہت اس کی پیار کرتے ہیں بہت اس کی ریسپیکٹ ہے وہ جناب پورا دن ایسی میں بیٹھا ہوا ہے well dressed یہ وہ کھانا پینا ہر شیکس مزاق میں دوست یہ وہ ایک دم پیاری زندگی جی رہا ہے ایک دم شاندار آفیس میں بیٹھا ہوا ہے آگے آئے کوئی مریض اگزمپل آگے مریض لگایا انجیکشن لیا تین سو چار سو یا کوئی بڑا پیشن آگیا ہے کوئی بڑا سرجن ڈیکٹر ہے کسی کے آپریشن کرنی پڑ رہی ہے چار پانچ لاکھ سائیڈ میں رکھو آپریشن ہو جائے گا بھائی آپریشن چار پانچ لاکھ میں آپریشن ڈڈ اوہ مائی گاڈ وہاں پر ایک بندہ ہے تین سو روپے کمارا ہے اور یہاں پر یہ صرف ایسی روم میں ہی سارا کام ہو رہا ہے وہ بھی مزے مزے سے کھڑا ہو کے اپریشن کر رہا ہے کہاں کا انصاف ہے ابے گدھے یہ انصاف کی بات نہیں ہے یہ بندے کی بات ہے بندہ یعنی ٹورچر دینا تو بندہ تو پڑے گا کرونا ویٹس نے پورے پاکستان پہ اٹیک کیا ہوا ہے پاکستان کو نہیں پوری دنیا پہ ایک سو چھا نیویس ممالک تک پہنچ گیا پوری ایک سو چھا نیویس ممالک تک یہ پوری وبا پھیل چکی ہے تو کیا گھروں پہ محدود ہو گئے ہم گھروں پہ کیا کریں ہم ڈانس کریں مجھوڑے کریں نہیں ہمیں ڈانس نہیں کرنے ہمارے پاس موبیل ہے ہم پورا دن وارڈ سیپ چلاتے رہیں گے پورا دن فیس بک ٹھوکتے رہیں گے ٹھوکتے رہیں گے لڑکوں سے باتیں کرتے رہیں گے لڑکوں سے باتیں کرتے رہیں گے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہمیں پانڈا نہیں ہمیں ملنا ہے مر جاؤ ڈوب جاؤ ختم ہو جاؤ فنا ہو جاؤ تمہیں کچھ کرنا ہوگا ہمیں کرنا ہوگا اگزیم کے لئے تیار ہونا ہوگا آنے والا وقت آنے والی گھڑیاں بڑی خطرناک ہیں اگر بیٹا تو کچھ نہ بنا کچھ نہ کیا تو بڑا ظلم ہو جائے گا اور بہت سے لوگوں کا سوال یار یہ موٹی وینچن بنی نہیں رہتی ہم میں ہم چاہتے تو آئیم کچھ بن جائے مگر بنتی نہیں ہے مجھے تو انہیں کچھ روہے اٹھو تمہیں کچھ کرنا ہوگا اے خدا کے وردن اے جنہ کے وردن مانگی مل کے جو تھی ستوا کے وردن کتنی نسلوں کے قربانیوں سے نیلا کے وردن کمان ٹوٹھو نحنت کرنی ہوگا تمہیں پانڈنا ہوگا تمہیں کچھ کرنا ہوگا اور یاد رکھو یہ تم کر سکتے ہو یہ حسان ہے اب یہ قائد اعظم جرامہ علامہ اقبال سب نہیں آئیں گے مر گئے دفن ہو گئے فنا ہو گئے اب تم ہو علامہ اقبال بناو نیا پاکستان بناو نیا نظریہ بناو ایک نئی ریاست بنا کے دکھاؤ کچھ کر کے دکھاؤ کم آن دو اٹ وطن کے لئے جینا سکھو ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے ہم کیا کریں ہم سے ایک چپٹر میں یاد ہوتا پڑھائی میں دلچسپی بنا ہو رہی ہے موٹی ونشن جو بنی رہتی ہے نا یا تبھی بنی رہتی ہے یہ جذبہ حنون یہ جو کچھ کرنے کا جذبہ بنا رہتا ہے نا وہ تبھی بنا رہتا ہے جب تڑپ ہوتی ہے انسان کے اندر سچی تڑپ ہوتی ہے جب یہ انسان کو مطلب نیندیں ہی نہ آدیں نیندیں ہی حرام ہو جائیں تو تمہیں یہ کرنا ہوگا اب تم یہ کر سکتے ہو آسان ہے تمہیں پڑھنا ہوگا اب تم گھر میں محدود ہو گئے بکھاز اب جو خیر ہو نا وائرس بیٹھو وہیں پر پڑھو کوشش کرو سیل فون کو کم ٹائم دو یہ تیرا دماغ خراب کردے گا تیرا نقصان ہے اسے کچھ نہیں ہو نائن تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی یار تمہیں کچھ کرنا ہوگا کم آن انتیانوں کی تیاری کیسے کریں سب ایک تیاری کرنے کے لیے ہمیں چپ چپ بیٹھ کے پڑھنا ہوگا پڑھو چیٹنگ بیٹنگ کا دماغ سے خیال تھاٹھ دلیر کر دو پڑھو نا کرو پڑھو یاد ہو نہ ہو پڑو فیل ہو گئے نا کوئی بات نہیں اٹھے رہنا یار فیل تو ہونا ہے کئی کمار ایسا ہوتا ہے اگزام کے کیس لگ جاتے ہیں اگزام چیٹنگ لگ جاتی ہے کافی کیس ہو جاتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا گم ہوتا ہے دنیا کے بڑے ظالم لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم کچھ بن جاؤ تم کچھ کر جاؤ یہ سب لوگ دبانا چاہتے ہیں تمہیں یاد رکھنا ہو مگر خیار ہے اگر تم پہ کافی کیس ہو جاتا ہے یا تمہارے ساتھ کوئی گڑ بڑ ہو جاتی ہے یا کوئی پروب نم آ جاتا ہے یا کوئی ایشو ہو جاتا ہے یا تم ایگزام سے باہ مکل جاتے ہو کوئی بات نہیں بہادر بننا حمد کرنا پھر اٹھے کھڑ رہنا حمد کرنا جب انسان ایک مطلب حمالے پہال کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے جب انسان کے اندر جذبہ جنون ہند آ جاتا ہے جنون تب آتا ہے جب انسان کے اندر سچی تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور اس میں مجھے پتا ہے چیلنجز مسیبتیں آئیں گی میں گر جاؤں گا مگر میں اٹھوں گا میں پھر پڑھوں گا میں کچھ کروں گا جب آپ کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے تب آپ گھر بیٹھے ہو کے پڑھتے ہو اور یاد رکھنے اس ایکزام کے حوالے سے کسما نشانے میں بہت ہی خوب کہا ہے کہ پریکٹس 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 آپ لوگوں کو پریکٹس کرنی ہوگی یاد رکھیں جب انسان پریکٹس کرتا ہے جب انسان ایک کام کو راگتہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو مائنڈ ہمارا اس کام کو اس بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس کے ایکسپٹ کر لیتا ہے اسی طرح جب ہمیں پڑھنی کے عادت پڑھ جاتی ہے تو ہمارا جو مائنڈ برین ہوتا ہے اس میں پڑھنی کے عادت آ جاتی ہے پھر انسان بہت آگے نکل جاتا ہے پھر پڑھنے کا جذبہ ہندہ آجاتا ہے اور اس طرح آپ پڑھتے رہیں اور آگے پڑھتے رہیں اور یہ اپنے اندر یہ کم چیک بٹھا لیں کہ مجھے پڑھنا ہے مجھے کچھ کرنا ہے مجھے ایسے ہی نہیں آیا ہوں دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے میرا مطلب لوگ چاند پہ پہنچ چکے ہیں آپ لوگوں پتہ ہے چاند پہ جو نیل آرم سٹان کے ساتھ دوسرے بندے کا نام مجھے میں اس کا بھول رہا ہوں اس سے جاتے ہوئے جو آخری مطلب جا رہے تھے واپسی کا سفر ہو رہا تھا اکثر طور پہ لوگ ہوتے ہیں جو مجھنا لیلو کا نام لکھتے آتے ہیں چاند پہ ہو کہتے ہیں اکثر میں تمہارے لئے چاند توڑ جاؤں گا میں پھول توڑ جاؤں گا ایک بندہ حصہ بھی تھا جو چاند پہ اپنی بیٹھی کا نام لکھتے آیا تھا تو انسان اگر چاہے تو کچھ کر لیتا ہے مگر یہ ساری باتیں ہیں انسپاریشن ہے جذبہ یہ سب مزہ ہے مگر یہ سچی لگن دڑپ کیسے بنی رہے اس کے لیے ایسی بنی رہے گی جب انسان کے اندر یہ آ جائے نہ مجھے کچھ کرنا ہے یاد رکھو کچھ کرنا ہے تکلیف والی زندگی نہیں گزارنی ہے پڑنا ہے مہنت کرنی ہے بڑا انسان بننا ہے بڑا انسان بننا ہے لگڑا آدمی نہیں بننا ہے بڑا انسان بننا ہے پڑھو مہنت کرو إٹھو جو گزر گیا اسے جانے بیتے ہیں اب ہم پڑھیں گے کس کے لئے پڑھیں گے کس کے لئے پڑھیں گے خود کو ایک عظیم انسان بنائیں گے امانتا ہو پڑھائی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس میں بہت تکلیب آتی ہے بہت شدت آتی ہے جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو نیدیں آ جاتی ہیں پتہ نہیں کیا آ جاتا ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں کچھ سے پانی آ جاتا ہے مگر خیر ہے پڑھو ہمارے سر تو پھیل کا کرتا تھا بیٹا اتنا مینا سے پڑھو بھلی آپ کی آنکھیں لال ہو جائیں اس جوانی کی عمر میں پڑھو آنکھیں لال کر دو مگر خیر ہم سے لال تو دور یہ بات ہے ہمیں تھوڑا ایمار سے بھی آتی ہے ہمیں سو جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا ہوگا ہمیں حمد جد وجل کے ساتھ پڑھنا ہوگا اور یاد رکھیں یہ ہولی جیسR چھتیاں ہو گئی ہیں اس چھتٹیوں کا بھن پور فائدہ اٹھائیں آگے کی تیاری کریں آگے ایک بڑھنی کا جستہ جنبہ کریں یہ مشکلات گھڑی آئی ہے کرونا وائرس کی اسے مٹ جانا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے کہ ہر مشکلات کے بعد کو آسانی کو ضرور آنا ہے تو آنے والے وقت کا انتظار کرو اور یہ یاد رکھو دنیا سے آپ کو چلے جانا ہے مگر جب تک ہو تب تک آپ کچھ کرتے جانا ہے یاد رکھنا کچھ کرتے جانا ہے اہمیں ہاتھ کھالے ہاتھ نہیں جانا ہے اٹھو بہدروں اٹھو بہدروں سارا کھیل پلٹ جائے گا ایک دن کے اندر جب آپ یہ فیصلہ کرو گے نا اب مجھے کچھ کرنا ہے سارا کھیل پلٹ جائے گا بہدروں اٹھو اے خوبصورت ایک آلی شام زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے مگر یہ آلی شام خوبصورت زندگی آپ کو ایسے نہیں ملے گی یہاں دنیا میں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک شاندار حسین زندگی گزاریں تو پڑھنا ہوگا جتنے بھی گھری تھے جتنے بھی چیلنجز سے گزرے تھے ان لوگوں نے سپرسٹار بنے آگے نکل گئے وہ کچھ کر گئے آپ بھی وہی انسان ہو آپ بھی وہی ہو تمہیں کچھ کرنا ہوا اپنا وقت کو قدر کرو ان چھوٹے جھگڑوں سے نکل جاؤ یہ یاری محبت ہیں ان سے نکل جاؤ کوشش کرو ان سے نکل جاؤ اگر پڑھنا ہے اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ get ready to fight تکلیفیں آئیں گی تمہیں کچھ کرنا ہے تمہیں زندگی میں کچھ بڑا نام کمانا ہے اپنے لئے اپنے لوگوں کے لئے اپنے گریب باپ کے لئے جینا ہوگا تمہیں اپنی گریب ماں کے لئے جینا ہوگا تمہیں گریب باپوں ماں کے لئے ان کے لئے کچھ کر کے دکھانا ہے come on do it یار تم پڑھ سکتے ہو آسان ہے آنکھیں بند رو کے دھو کے آسو بہا کے اس رو اس ٹائم پہ رو اس وقت میں میں کتنے چار پانچ سال کیوں نہیں پڑھا رو دکھ محسوس کرو اپنے آپ پہ دکھ محسوس کر کے آنسو بہا کے وزو کر کے ہاتھ مو دھو کے بیٹھ جائیں پڑھائی پہ بیٹھ جائیں سائٹ میں رکھ دیں موبائل کو سائٹ میں رکھ دیں کہیں پر جا کے پڑھیں حمد کریں جذبہ ہند کریں اور یہ آسان ہے یہ تم کر سکتے ہو یار میں دنیا میں ایسے ہی نہیں آیا ہوں یار مجھے کچھ کرنا ہے یار آپ لوگ کچھ کرنا ہے دنیا میں کچھ بند کے دکھانا ہے نام کمانا ہے اپنا یہ باتیں یہ لب صرف اچھے لگتے ہیں سننے میں مگر ان پہ پریکٹیکلی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا ہمیں ہمیں کچھ کرنا ہوگا کمان ڈوئٹ پڑھو کوشش کرو پڑھو آسان ہے شروعات میں مشکلات آئیں گے شروعات میں جب پڑھو گے نا تو دلچسپی نہیں آئے گی مگر نو پرابلم پڑھیں ہمت کریں پڑھیں اٹھیں محنت کریں پڑھیں خوبصورت رندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے آنے والا وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے آنے والا وقت آنے والی منزلیں آپ کو دیکھ رہی ہے ان منزلوں پہ آپ کو پہنچنا ہے کمان اٹھو ان منزلوں پہ جہنا ہے ان رافتوں میں جہنا ہے زندگی کی جرمی زندگی کا سفر مشکل ضرور ہے مگر یاد رکھنا اس سفر کی مشکلات ہیں یہ سفر کی گھڑیاں سب ختم ہو جاتی ہیں جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہو جب آپ کا جب ٹارگیٹ ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہو تو سب ختم ہو جاتا ہے انسان کو پوزیٹیو رہنا چاہیے جو نگیٹیوٹی آتی ہے کہ یاد میں پاس نہیں ہو جاؤں میں پاس نہیں ہو پاؤں گا میں فیل ہو جاؤں گا یا میرے ساتھ یہ ہو جائے گا میں مر جاؤں گا میں وہ ہو جائے گا ہم گریب ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ان نگیٹیوٹی سے بھاگو یاد بھاگو کم آن جب یہ آپ سوچتے ہو کہ یاد واقعی مجھے نگیٹیوٹی سے بھاگنا ہے جب آپ نے ایک سوچ پوزیٹیو رہتے ہو جب آپ اپنے آپ پر یقین رہتے ہو کہ آنے والے وقت میں میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا تو زیادہ رہ کے آپ ضرور بن جائیں گے تو اٹھو محنت کرو پڑھو آگے پڑھو you have to steady hard steady hard and come on do it and تم سب کچھ کر سکتے ہو آنے والے وقت آنے والی گھڑیاں یہ آپ کی ہیں زندگی میں پوزیٹیو رہو and آگے بڑھنے کا خیال رکھو آگے بڑھنے کی سوچ رکھو اور یہ تم سب کچھ کر سکتے ہو جو تم سوچتے ہو سب گریبی آگے بڑھیں سب لوگ امیر ہوئے ہیں سب لوگ گریبی سے نکل کے آگے سپرسٹار بنے ہیں come on do it اٹھو تم یہ کر سکتے ہو روکو رونا ایسے مت کہو کہ یار بس اب ختم ہو گیا ہمارے سے کچھ نہیں ہوگا محنت کرو مزہوری کرو چائے کچھ بھی کرو پڑھائی کو نہ چھوڑو اپنے ساتھ کتابیں رکھو کتابوں سے محبت کرلو کتابوں سے لب کرلو یاد رکھو یہ کتاب آپ کو آسمانوں تک پہنچا دیں گے اور پیورے آسمانوں کی کہے کشاؤں میں آپ کو گھومائیں گے یاد رکھنا تمہیں پڑھنا ہوگا کتابوں سے محبت کرو سب سے پہلے تو آپ یہ شکر ادا کریں کہ آپ صحیح سلامت ہے یارہ اگر کوئی پروبلم ہو بھی گئی ہے تو اس سونکے نو پروبلم آپ کر سکتے ہیں خوبصورت پاکستان خوبصورت پاکستانی لوگ ہیں مگر یہ غلط کہاں میں نے کیا واقعی پاکستانی لوگ خوبصورت ہیں ہو نہ ہو نو پروبلم آپ خوبصورت بن جاؤ خوبصورت لوگوں کی تلاش نہ کرو خوبصورت آپ خود بن جائیں شاید کسی کے تلاش پوری ہو جائے دل کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں میں دنیا میں کامیاب ہونا ہے یہی وقت ہے پڑھائی کتاب علم کو اپنی آپ سے جدہ مت کرنا انتیانوں کی گھڑی آئیں گے اگزام آئیں گے سب اگزام کی گھڑیوں کے لیے تیار ہو جائیں انتیانات ختم ہو جائیں گے ایک نیا کاروان شروع ہو جائے گا پھر انتیانات آئیں گے پھر انتیانات ختم ہو جائیں گے اس طرح کر کے کر کے آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے آپ اپنی آلی شاہن مقام پہ پہنچ جاؤ گے جب آپ کے بلند ارادیں ہوں گے جب آپ کے بلند چوچیں ہوں گی تو یہ تیہ ہے کہ آپ وہاں پر ضرور پہنچ سکتے ہیں یاد رکھیں مشکلاتیں آئیں گی چیلنجز آئیں گے لوگ آپ کو دمانا چاہیں گے لوگ آپ کو گرائیں گے لوگ آپ کو گولیاں مار دیں گے لوگ آپ کے ساتھ بڑا زیادتی ظلم کر سکتے ہیں اس کا صرف یہی حل ہے خاموش رہیں سبر رکھیں خاموشی دانائی کا زیور ہے شاید یہ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی خاموشی دانائی کا زیور ہے خاموش رہنا سیکھیں آگے بڑھنا سیکھیں خاموش رہیں اور آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں خاموش رہتے جائیں آگے بڑھتے جائیں تم سب کچھ کر سکتے ہو جو تم سوچتے ہو چلتے رہو آگے بڑھتے رہو اللہ ہے نا ہمت بندہ مدد خدا اور یاد رکھیں آپ جو بننا چاہتے ہیں آپ جو کچھ کمنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتان تیری رضا ہے کیا تو اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ اللہ خود تم سے پوچھ لے ہی بندہ اتنی مہنت اتنی جستجو اتنی اتنی اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے اللہ مجھے تو معمولی سا ڈاکٹر بنا لے اللہ کہے گا ابھی معمولی کی کیا بات کرتا ہے میں تو تمہیں ورلڈ کا بیس ڈاکٹر بنا دیتا ہوں کیا یاد کرے گا مجھے تو تمہیں ورلڈ کا بیس ڈاکٹر تو بنانا پڑے گا تو تم ورلڈ کے بیس ڈاکٹر بنا سکتے ہو تم ورلڈ کے بیسٹ انجنیئر بن سکتے ہو تم ورلڈ کے بیسٹ انجنئر بنا سکتے ہو تم ورلڈ کے بیسٹ اس بیکار اچھو یا آپ جستجو کرتے ہو جس کو آپ پانے کے لیے محنت کرتے ہو یاد رکھنا یہ تے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گئے تو یہ اس بات کے تے رکھ کے آگے بڑھتے رہے کرتے رہے everything will be change just a day when you think وہ وقت وہ لمحے وہ گھڑیاں آ جائیں گی محلت تو کرتے رہے آگے بڑھتے رہے پڑھتے رہے چل رہے چل اپنے ساتھ کتابیں ہر ساتھ رکھیں کتابوں کے ساتھ جدائی نہ کریں جدائی کتاب سے کریں گے تو یاد رکھیں آپ جدائی ہو جائیں گے پھر آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی آپ کو تباہ ہونے سے فناہ ہونے ساتھ یہ کتاب ہی ہے جس نے دنیا پہ حکومت کی ہے اتنی انسانوں نے ہی نہیں کی آپ کے لکھے ہوئے کتاب آپ کے لکھے ہوئی باتیں آپ کی کہی ہوئی کوٹیشن زندہ رہتی ہیں باتیں وہ پوری دنیا میں رہتی ہیں وہ translation ہو کے کہاں کہاں چلے ہی جاتی ہیں تو یہ کوئی ایسا کام کریں کون بہت جلدی ہو جاتی ہے بس نا آج ہی آج ایک ہی دن میں میں سپرسٹار بن جاؤں دیکھو سپرسٹار بننے کے لیے یا محنت کرنے کے لیے جس تجو آغزو چاہیے محنت کرتے رہے آگے بڑھتے رہے محنت کرتے رہے آگے تو بڑھتے رہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت جلدی چھا جاتا ہے دنیا میں اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے مگر اس اوکے ہی نو پروبلم چلتے رہے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے زیادہ تر ٹائم کبھی کبھار لگتا ہے مگر ہر وار نہیں لگتا ہے آپ محنت کرتے رہے آگے بڑھتے رہے چلتے رہے اس کے محبت تعلیم ہونی چاہیے اس کے محبت جب تعلیم ہو جاتی ہے جب آپ اس کی محبت علم سے ہو جاتا ہے جب آپ لور آبت ہے الیوگیشن بن جاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اچھے انسان بن جاتے ہو اور یہ رہی بات کرونا وائرس کے حوالے سے جو اسکولات بند ہو گئے ہیں کمروں میں بیٹھے ہو گئے ہیں کچھ پیرنٹس کے بہت اسٹیک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بیڑا گھر سے باہر نہ نکلو تو دیس ویری گوڈ چکی کرونا وائرس پاکستان پہ حملہ کیا نہ کہ پاکستان پہ پوری دنیا پہ تو اس لیے ہم گھروں پہ محدود ہو چکے ہیں مگر آنے والے وقت میں انشاءاللہ ورزین چھارا کھول جائے گا سب کچھ اوکے ہو جائے گا مگر اس رہی باتوں میں جو آپ کے تین چار منتھ آپ کی محکلیاں ہو چکے ہیں سنگھ میں اتنی ساری چھوٹیاں ہو چکے ہیں ان چھوٹیوں کے حوالے سے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو گھر بیٹھتے ہوئے پڑھتے رہنا ہوگا اور جن کے پیرانس لکھے پڑھے ہیں تو کلیس اپنے اسٹریون کو ٹرین کریں بچوں کو پڑھیں چونکہ بچے اگر گھر پہ بیٹھے رہیں گے تو کیا کریں گے وہ زیادہ ٹی وی دیکھتے رہیں گے کچھ بچے عمیر زیادے ہوں گے تو وہ مویل چلا رہے گے سیل فون اور کچھ اور زیادہ عمیر زیادے ہوں گے تو کمپیٹرز لیپٹوو یہ وہ کریں گے تو پورا دن گھر پہ بیٹھ کے باؤر ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں گھر میں کوئی اچھی ایکٹیویٹی بنایاں کچھ ایسا گیمز کیا لیاں ان کو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں تاکہ ان کا دل لگا رہے پڑھائی میں اور کچھ ایسے گفٹ وغیرہ دیتے رہیں جب وہ پڑھیں یا کچھ کریں ہمرا کریں یا کچھ یہ وہ ساری چیزیں کریں ان کے ساتھ تاکہ بچوں کی پڑھائی میں دلچسپ بھی چلتی رہے اور پڑھائی کو ٹوچر نہ بنایا جائے جو چھوڑے بچے اسٹریونٹ ہوتے ہیں پڑھائی کو ایک شاندار طریقے سے بنایا جائے پڑھائی کو ایک چل بنایا جائے اسٹریونٹ کو زیادہ تر جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے جو شاگرد ہوتے ہیں یا ان کے پیرانٹ ہوتے ہیں جو اسٹریونٹ ہوتے ہیں زیادہ ٹورچر بنایا جاتا ہے پھر اسے کیا ہوتا ہے ایک بچارہ شاگرد ہوتا ہے یا چھوڑا بچہ ہوتا ہے تو وہ ٹورچر جاتا ہے پھر اسے نفرت ہو جاتی ہے پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے رٹافکیشن والا بندہ بن جاتا ہے یا پھر وہ پڑھ بھی نہیں پاتا ہے تو کوشیز کریں اپنے بچوں کو لیول کے مطابق پڑھیں اور اسٹریونٹ کو فنی انجوائیمنٹ پڑھائیں نہ کہ یہ بڑا ٹورچر دیں انہیں ہولی ڈیز میں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمیں پڑھایا جا رہا ہے ہمیں یہ کیا جا رہا ہے ہم تو پورا دن ہی پڑھتے رہتے ہیں اپنے پاپا گیم دلاتے ہیں نہ پاپا ایک سریم دلاتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں تو اس طرح جب پروبلم آ جاتی ہے تو اسٹریونٹ زیادہ تر کیا ہوتا ہے ان کی دلکوا ہو جاتی ہے یا وہ پھر ہار مان جاتے ہیں یا پھر ان کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے پڑھنے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے وہ مادوری کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کتاب خامنے ہوتی ہے تو اس طرح کی پروبلم آ جاتی ہے تو زیادہ تر بھی فوکس ایبا فوکس کریں اور مزے سے لے کے پڑھیں پڑھائی کو چل کر کے پڑھیں پڑھائی کو زیادہ تورچر نہ سنجھیں بہت سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں پاغل فیل کر رہے ہوتے ہیں زامتہ ہوئی ہے شروعات میں تکلیفیں ہوتی ہیں مگر پڑھتے رہیں یہ شروعات کی تکلیفتیں یہ شروعات کی گھڑیاں یہ سب نکل جائیں گے سب گزر جائیں گے come on do it steady going on go ahead come on do it اور یہ کچھ لوگ باتیں بھول چکے یاد رکھو ہم سب پاکستانی ہم سب ایک ہیں we love the country we love the dunia yeah come on do it we have to try to love the pakistan کوئی بات نہیں زیادہ تر جو ہمیں مطلب زیادہ تر جو میں نے سنا دیکھا ہوا ہے کہ زیادہ تر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں i love the pakistan بڑا ہے ہیڑ دا پاکستانی پی پھول میں سمجھ سکتا ہوں ان کی وجہ ہے ان کی ریزن ہوتی ہے کہ ہم کیا کہیں پاکستان اگر آت پیچھے ہے تو ان کی وجہ سے ہے کہ یہاں حرام زیادہ کھایا جاتا ہے حرام چیز پہ پڑھائی پہ حرام زیادہ ہے عوام نواب زیادہ کے بیٹے ہیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں ان کو پیسے دے کے ان کو پاس کیا جاتا ہے ان کو آگے لیا جاتا ہے سب لوگوں کو آگے نکل جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں مطلب یوں کہوں کی یہاں پر مطلب کچھ زیادہ تر جو پروگلمز ہیں میں پروگلمز کی بات کر رہا ہوں مگر ہمارے یہاں بہت سارے خوبصورت جبل بھمالیا پہاڑ بیوٹی فل کنٹری ہے بیوٹی فل پاکستان ہے مگر آج زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں پاکستان تھوڑا پیچھے ہے تو اس کی وجہ یہ کچھ حرام کھانے والے زیادہ بڑھ چکے تو ان حرام کھانے والے لوگوں کو یار کہیں کہ خدا کا خوف کرو یار یہ پاکستان تمہارا ہے کتنا خواہوگے کتنا لوٹوں گے گریب آبا میں گریبوں کا خیال دکھو یار مطلب کنٹری پاکستان کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا یار کیا دیا سوال کرو کہ تم نے پاکستان کو کیا دیا کونچے جھنڈے گاڑ گیا آپ نے کیا کیا کچھ کرنا ہوگا ہمیں کچھ بڑھنا ہوگا ہمیں کچھ کرنا ہوگا ہمیں پڑھنا ہوگا ہمیں پڑھنا ہوگا سو کم آن سٹیڈی ہارٹ ای لب یور کنٹری اور تم سب کچھ کر سکتے ہو آج کی جو گھڑیاں ہیں آج کے جو لمات ہیں آج کے جو مشکل گھڑیاں ہیں کوئی لفٹ نہیں دے رہا ہے کوئی بات نہیں کر رہا ہے ہمیں کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا ہے ہمیں کوئی دعا سلام نہیں کرتا ہے ہمیں یہ پوچھتا ہی نہیں ہے بیٹا سب گزر جائے گا سب ختم ہو جائے گا سارا کھیل پلٹ جائے گا ایک دن کے اندر جب آپ بن جاؤ گے سب لوگ دعا کریں گے کہیں گے ابے تو وائی ہم تو یار کلاس میں ساتھ پڑھے تھے آبے گھونچو پہلے تو دعا سلامی نہیں کیا کرتے تھے اب کلاس میں ساتھ پڑھتے تھے میں تمہاری یاد آگیا ہاں یاد اس لئے آئے ہو تم تو بڑے انسان بن چکے ہو گریب کوئی پوچھتا نہیں ہے اور تم گھڑی بن سکتے ہو دل پاکستانی محبت لے کے آگے بڑھو سپر سٹار بن جاؤ گے یہ وطن تمہارا ہے لب یور کونٹری آگے بننے کا سوچو زندگی میں کچھ بننے کا سوچو اور تم یہ کر سکتے ہو جو تم سوچتے ہو کمون اٹھو آگے بڑھو ساری خیام پلٹ جاتے ہیں ایک دن کے اندر کمون اٹھو لڑکیاں ہماری اٹھو محنت کرو ہمارے لڑکے نوجوان بہادر سب اٹھو اپنے وطن کا دفاع کرو اپنے وطن کے لئے کچھ کرو جیو اٹھو بہادر بنو اپنا زیادہ تر ٹائن شوشل میڈیا پہ وہاں وہاں نہ ضائع کرو کسی کی محبت میں کسی کے چکر میں فالتو گیموں میں نہ ضائع کرو ایک بہا انسان بننا ہوگا سپسٹارٹ بننا ہوگا محنت کرو پڑھو بس پڑھتے رہو یہ ماں سوچو مجھے پڑھ رہی نہیں جا رہا مجھے یاد ہی نہیں ہو رہا خاموشی سے پڑھتے رہیں نگیٹیویٹی نہ لائیں اپنے دماغ میں پڑھتے رہیں پڑھنا سمجھنا آئے نہ آئے پڑھتے رہیں غلط منفی سوچ دماغ میں نہ لائیں پڑھتے رہیں خدا رہا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور ہمیں پڑھنا ہے یا اللہ ہم سب لوگوں کو پڑھنے کی توفیق عطا دے حبت دے تاکہ ہم آنے والے وقت میں اپنے پاکستان کے لئے کچھ کریں ہم پاکستان کا دفاع کریں ہم سپرسٹارٹ بن جائیں آپ لوگ اچھے عظیم و شالی شان انسان بن جائیں اور یہ سب کچھ آسان ہے جب اندر سے آواز آ جائے گے تو سب کچھ آسان ہے پاکستان زندہ بار I love the world پوری دنیا زندہ بار اللہ آپ کا حامد آسن ہو تاکہ ہم سپرسٹار بن جائیں